اسلام علیکم سٹوڈینٹس دس اس مباشر مغل لیسن نمبر ثری ہم نے پڑھا تھا وائب وائلز فیلن کالج آج جو ہے انشاءاللہ لیسن نمبر فور جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر فور تعلیمی دورانیہ کا اختتام یعنی کہ جو ایک سال کا جو دورانیہ ہے اس کا اختتام تعلیمی دورانیہ کا اختتام ڈیویڈ ڈیشیز ہے اس کے ریٹر ہیں ڈیویڈ ڈیشیز بریٹن بریٹش ہیں برطانیہ سنگھ کا تعلق ہے یہ سکولر ہیں ڈیویڈ ڈیویڈ ڈیشیز سکولر ہیں رائٹر ہیں ہسٹری پر بھی انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے آج جو لیسن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سٹوڈنٹس آپ کے لیے میں نے کچھ مین پوائنٹس نکالے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھا لیسن جو ہے نا یہ سب کی زندگی سے related ہے جس میں بھی جو ہے سکول لائف جو ہے وہ انجوائے کی ہے سکول لائف میں جو ہے وقت گزارا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان سب لوگوں سے related ہے جنہوں نے جو سکول میں جو ہے اپنا جو ہے وہ جو اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے ٹھیک ہے تو سکول میں ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بچے جو ہیں بچوں پر ناغوار گزرتی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بچے جو ہے وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں تو یہ سارے لیسن میں جو ہے میں نے آپ کے لیے جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیئے ٹھیک ہے اچھا جو رائٹر ہے دیور ڈیشیز یہ اپنی کہانی جو ہے وہ بیان کرتا ہے ہمی سے اپنی کہانی جب وہ سکول میں تھا دیور ڈیشیز تو اس کے ساتھ جو ہے وہ سکول میں کیا بیٹھتا یعنی کہ ایک سال کے دوران میں دیور ڈیشیز کے ساتھ جو جو حالات جو ہیں وہ پیش آئے اس کے حوالے سے جو ہے دیور ڈیشیز جو ہے اس نے بات کی ہوئی ہے پرس پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں ویکنڈ اچھا اس سے پہلے میں سٹوڈنٹس آپ سے شیئر کر دوں کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ سچے ڈی آتا ہے سنڈے آف ہوتا ہے تو ایک جسے کہتے ہیں ایک خوشی ہوتی ہے کہ آگے سنڈے ہے آرام سے گزاریں گے ہم چھٹی انجوائے کریں گے اسی طرح ہی یہاں پہ جو دیور ڈیشیز بیان کرتا ہے یہاں پہ ویکنڈ جو ہے وہ فریڈے کو کہہ رہا ہے یعنی کہ سو ہولی ڈیز ہیں آگے سچے ڈے ہے سنڈے آف ہے سچے ڈے آف ہے اور منڈے کو جو ہے وہ نیکس جو ہے جو ہے وہ سکول جانا ہے تو یہاں پہ فریڈے نائٹس کا جو ہے وہ سپیشلی یہاں پہ ذکر کریں گے اچھا اس سے پہلے میں سٹوڈنٹ صاحب سے یہ بھی شیئر کر دوں کہ ڈیور ڈیشیز جو ہے وہ جب سکول میں روٹین میں جب پڑھتا تھا وہ اگرچہ ایک اچھا سٹوڈنٹ تھا لیکن جو سکول کا آپ کو پتا ہے بہت زیادہ جو ہے ہوم برک ہوتا ہے یاد کرنے کو بہت زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ برڈن جو تھا اس کو جو ہے فیرس کمپیٹیشن کا بھی ذکر کر رہا ہے وہ فیرس کمپیٹیشن یعنی کہ بہت زیادہ کمپیٹیشن تھا سکول میں بچوں کے ساتھ ان کا تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ڈیور ڈیشیز کو ایک برڈن جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ ایک بوجھ سمجھتا تھا جو ڈیور ڈیشیز ہے ٹھیک ہے تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کب جو ہے وہ فریڈے آئے اور آگے ہمارے پاس جو ہے وہ two holidays جو ہیں وہ اور ہم جو ہے وہ سکول کے جو boring routine تھی ٹھیک ہے اور وہ جو periods سے جس میں ڈیور ڈیشیز جو ہے وہ اکتا جاتا تھا اس سے کم کم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ relaxation ملے تو ڈیور ڈیشیز جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ مجھے ویکنڈ کا انتظار رہتا تھا جیسے ہر سٹوڈنٹ کو ہوتا ہے یعنی کہ کب فریڈے آئے اور کب جو ہے ہم جو ہے وہ جو ہے باقی دو دن جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ انجوائے کر سکیں ٹھیک ہے اس حوالے سے جو ہے ڈیور ڈیشیز کو ویکنڈ کا انتظار رہتا تھا اسی حوالے سے پھر مزید ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگرچہ وہ ایک اچھا سٹوڈنٹ تھا لیکن چونکہ دورانیاں بہت زیادہ تھا سکول کا تو وہ زیادہ زیادہ کام اس کو ملتا تھا ہومورک بہت زیادہ ملتا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیور ڈیشیز کو جو ہے ڈیور ڈیشیز کے لیے اکتہ ہڑ کا باعث تو سٹوڈنٹ اگرچہ ڈیور ڈیشیز جو ہے وہ اچھا سٹوڈنٹ تھا مگر یہ ساری روٹین جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈسٹرپ کر دیتی تھی اسی وجہ سے وہ ویکنڈ کا انتظار کرتا تھا اچھا اسی سے ریلیٹڈ آگے جو ہے فرائیڈے نائٹ تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جیسے ہفتے کا انتظار آتا ہے آگے سکول میں آپ کو پتہ انتظار آتا تھا تو آگے چونکہ چھٹی ہوتی تھی سنڈے آف ہوتا تھا تو سارے وہ سکول کی روٹین سے جو ہے وہ جو ہے ہم جو ہے سمجھتے تھے کہ اب آزادی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ڈیوڈ ڈیسے کے لیے فرائیڈے نائٹ چونکہ آگے دو چھٹیاں ہوتی تھی دارے میں سچے ڈے اور سنڈے جو ہے وہ آف ہوتا تھا تو فرائیڈے جو ہے فرائیڈے یہ صبح سے ہی جو ہے آگے آنے والی دو خوشیوں کے لیے جو ہے وہ بڑے جو ہے آگے آنے والی دو چھٹیوں کے لیے بڑے خوش جو ہے وہ رہتے تھے وہ ڈیوڈ ڈیسے ہمیں یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ساری روٹین جو ان کی سکول کی تھی اس سے آزادی کے لیے جو ویکنڈ تھا یعنی کہ جو فرائیڈے تھا وہ بڑا خوشی کا باعث تھا کیونکہ آگے دو چھٹیاں جو ہیں انہوں نے خوب جو ہیں انجوائے کرنی ہے اچھا یہاں ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فرائیڈے کو جو لاسٹ پریئر تھا وہ چاہے کسی بھی سبجیٹ کا ہو لیکن آگے آنے والی دو چھٹیوں کی جو خوشی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی ظاہر ہے سارے سکول کے وہ جو روٹین ہوتی ہے ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں تو ڈیوڈ ڈیشز کے ایک صاحب کے ہم ایک صاحب سے یہ آٹو بیو گرافی ہے یعنی کہ ڈیوڈ ڈیشز نے اپنے سکول کی جو روٹین ہے وہ بڑے اچھے ترکے جو ہے ہم سے جو ہے وہ شیئر کی ہے اچھا فریڈ ڈی نائٹ جس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا فریڈ ڈی نائٹ اب جو جمعے کی رات ہوتی تھی ڈیوڈ ڈیشز کہہ رہا ہے کہ وہ ہفتے کے دنوں کی بہترین رات ہوتی تھی اب وہ کیسے ظاہر ہے آگے دو چھٹیاں ہیں تو اس دن جو ہے وہ اس رات جو ہے وہ کشی کی انتہا ہوتی ٹھیک ہے کہ آگے ہفتے کی چھٹی ہے اتوار کی چھٹی ہے یعنی کہ یہ ان کو جو ہے بڑا ان کے لئے مسرد کا جو ہے وہ باعث ہوتا تو فریڈ ڈی نائٹ کو فریڈ ڈی نائٹ جو ہے وہ ڈیوڈ ڈیشز کے لئے بہترین رہا ہوتی اچھا لیکس جو ہے اسی سے لیٹڈ ہے سنڈے نائٹ اب جہاں پہ سب سے اچھی جو ہے وہ فریڈ ڈی نائٹ کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہے اسی سے لیٹڈ جو ہے پھر ہفتے کی سب سے بری رات کون سے تھی ڈیوڈ ڈیشز کہہ رہا ہے کہ وہ سنڈے نائٹ جو تھی وہ جو ہے بہت باری گزرتے تھی ہم پہ سنڈے نائٹ کیوں باری گزرتے تھی تو سنڈے وہ جو روٹین جو ہے فریڈ کو جو ہے ڈیسٹرپ ہوئی تھی وہ منڈے سے روٹین جو ہے وہ سٹارٹ کرنی تھی وہ سارا بورنگ روٹین جو سکول لائف کی جو بورنگ روٹین ہے وہ ساری آگے اور جو ہے ہومورک جو ہے اور فیرس کمپیٹیشن جو ہے جو سٹوڈنٹ کے مبین جو ہے وہ ہوتا تھا وہ سارا منڈے سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جانا تھا تو سنڈے کی نائٹ جو تھی ڈیوڑ ڈیشز کہہ رہا ہے وہ بہت باری گزرتے تھی اچھا یہاں پر نا ایک اور چیز کا ذکر ہے میٹ سرونٹ کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیوڑ ڈیشز بتا رہے ہیں کہ ہم نے گھر میں ایک نکرانی رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کا کیا گام تھا وہ ڈیلی سکول کے لیے انہیں جگہتی تھی اب ظاہر ہے وہ واس جو سکول کے لیے جو ہے جگہ رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے بچے کے لیے پڑی وہ جو ہے وہ بچے کے لیے بڑی پریشانی کا بیس ہوتی ہے سلے گھر آپ کا تو بتا نہیں لیکن ڈیوڑ ڈیشز کہہ رہے ہیں وہ نکرانی جو جب چونکہ یہ جو ہے جو اپر پلور جو ہے ٹھیک ہے جو بلائی کمرہ ہے وہاں پر یہ سوتے تھے ٹھیک ہے صاحب میں وہ ذکر کر رہا ہے ڈیوڑ کا یعنی ڈیوڑ یہ پھول تھے صاحب میں اپنے بھائی کا ذکر کر رہا ہے ٹھیک ہے لائنل لائنل کا ذکر کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہم دونوں جو ہیں وہ کمرے میں سوتے تھے بلائی کمرے کا وہ ذکر کر رہا ہے پھر ان کی سسٹر ہے سلویا ٹھیک ہے یہ صاحب والے کمرے میں سوتی تھی تو یہ تینوں جو ہے وہ اپنے سکول میں جو پڑھتے تھے تو جو ان کی یہ میڈ سرونٹ تھی جو نکرانی تھی تو یہ روٹین میں جو ہے ان کو جگانے آتی ٹھیک ہے اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ سیڑھییں چڑھ رہی ہوتی ہیں ہمارے کمرے تک آنے تک تو وہ ہمیں ہمارے نام لے لے کر پکارتی تھی ڈیوڑ لائنل سلویا پھر یہ اب جلدی کرو سکول کا ٹائم ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ساری آوازیں جو ہے جب ہمارے کمرے پڑھتی ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ہمیں جہنم سے بلابہ آ رہا ہے یعنی کہ اتنی باری جو ہے وہ آوازیں جو ہے اتنی ان کو جو ہے نا مشکل جو ہے نا جو ہے وہ لگتی تھی یعنی کہ ان پر جو ہے بڑی باری گزرتی تھی یہ ساری آوازیں تو یہ یہاں پر ذکر کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے انسپیکٹری ڈسپائٹس غیر متوقع جو جو چھٹی ہے یا چند گھنٹوں کی چھٹی ہے اس کا یہاں پر اسپیرنٹ انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اب انسپیکٹری ڈسپائٹس اسپیرنٹ جو ہے بریک کو کہتے ہیں بریک کو کہتے ہیں گیاب کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ریسیس جیسے سکولوں میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ کیا تھا یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی نہ انسپیکٹری ڈسپائٹس یعنی کہ غیر متوقع کبھی کبھی چھٹی آ جاتی تھی ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ مسرد کا بائٹ ہوتی تھی اس میں کیا ہو سکتا ہے کوئی کلیمیٹی آگئی ٹھیک ہے کوئی سیلیبریشن آگئی ٹھیک ہے کوئی کلیمیٹی آگئی کوئی سیلیبریشن آگئی پھر فوٹبال میچ کے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یہ وہ تھی یہ وہ چھٹیاں تھی جو کہ یعنی کہ انسپیکٹریڈ تھی ان کے لیے جو کہ بڑا مسدد کا باعث بنتی ہیں اچھا انسپیکٹریڈ سپائٹس کے علاوہ یہاں پہ ان چھٹیوں کا بھی ذکر ڈیور ڈیشن ہم سے کر رہا ہے جو کہ اس کے لیے بڑے خوشی کا باعث ہوتی اچھا یہ تو انسپیکٹریڈ سپائٹ ہیں ساتھ میں وہ یہ ذکر کر رہے ہیں میڈ ٹرم میڈ ٹرم جب اگزیم ہوتے تھے نا سٹوڈنٹن کے میڈ ٹرم اگزیم کے بعد ان کو جو ہے وہ چھٹیاں ہوتے تھیں جس میں ویکنڈ کے ساتھ ایک منڈے جو ہے وہ آف ہوتا تھا یعنی کہ سچے ڈے سنڈے اور سامنے منڈے آف ہوتا تھا تو یہ تین چھٹیاں ڈیور ڈیشن کے لیے جو ہے وہ بہت جو ہے خوشی کا باعث تھی ان کے علاوہ اور چھٹیوں کو بھی ذکر کر رہے ہیں جن میں سکیٹنگ ہولیڈیز سکیٹنگ سکیٹنگ کیا ہے کھیل ہے برہ پہ پھسلنے کا تو سٹوڈنٹ ڈیور ڈیشن ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جب برہ باری پڑتی تھی تو کالج جو ہے وہ آف ہو جاتا تھا کس کے لیے تا کہ بچے جو ہے وہ سکیٹنگ کر سکیں برہ پہ پھسل سکیں بiveau ڈیور ڈیشن کلیڈا سکدو اس کے علاوہ جو چھٹیوں کا ذکر کر دے ہیں وہ کرسمس 부� اسکیڈا کرسپس کسیڈا عمد всегда اسکیڈا ڈیور ڈیائی در آکھر شروع شروعہ سے جانسBL تھی تھی تین ہفتوں کی بعد میں وہ دو ہفتوں کی ہونے لگی اور پھر آخر میں وہ دس دن کی جو ہے وہ چھوٹیاں جو ہے وہ ہونے لگی تھی ٹھیک ہے جو کہ اس کے لیے بڑے جو ہے وہ خوشی کا باعث تھی اور لیکن سوڈنٹ ان سب سے بڑھ کے کون سی چھوٹیاں ہوتی ہیں بھلا آپ کو پتا ہے پتا سکتے ہیں کون سی چھوٹیاں ہوتی ہیں جی بالکل سمر وکیشنز یعنی کہ گرمیوں کی چھوٹیاں تو جو گرمیوں کی چھوٹیاں تھی ڈیوڑ ڈیشز کے لیے وہ سب سے اچھی جو ہے وہ چھوٹیاں تھی ظاہر ہے ہر پچے کے لیے جو ہے یہ چھوٹیاں جو ہیں بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ سکول میں تھے تو ظاہر ہے پورا سال ہمیں ان گرمیوں کی چھوٹیوں کا انظار رہتا تھا کہ ہم جو ہے گمیں پھریں گے انجوائے کریں گے ٹھیک ہے اپنے ریلٹیوز کے ہاں جائیں گے تو ڈیوڑ ڈیشز کے لیے بھی سیم جو ہے سچویشن ہے کہ ڈیوڑ ڈیشز جو ہے وہ ظاہر ہے سکول کی وہ ساری روٹین سے جو ہے وہ تھک جاتا تو پھر ہر بچے کو جیسے خواہش ہوتی ہے سمر وکیشن کی ڈیوڑ ڈیشز کو بھی جو ہے وہ اس کا انتظار رہتا اور پھر وہ سمر وکیشن جو ہے وہ آ جاتی اور ٹو منس کا جو ہے وہ ذکر کر رہی ہے کہ دو مہینے کی سمر وکیشن ہوتی تھی جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ انجوائیمنٹ کا باعث بنتی اچھا یہاں پہ ایک اور ذکر بھی بکا رہے ہیں کہ جب بھی سمر وکیشن آتی تو ڈیوڑ ڈیشز جو ہے وہ اپنے گاؤں چلا جاتا تھا جیسے ہمارے ہاں بھی جو زیادہ ٹرینڈ ہے ویسے وہ بچے کہتے ہیں جی میں نے اپنے نانوں کے گھر جانا ہے وہاں پہ رہنے چھوٹیاں گزارنے جانا ہے تو ڈیوڑ ڈیشز بھی ایسے ہی کرتا تھا اپنے جو ہے وہ گاؤں جاتا اور گاؤں میں پھر وہ اپنے جو ہے وہ سکول کا مقصود سا نکر اور جو شرٹ تھی وہ پہن کے جو ہے وہ جو گرمیوں کو گیاں وہ انجوائی کرتا تھا اچھا نیکس پوائنٹ ہے ہمارے پاس ویشز ویشز کیا ویشز سٹوڈنٹ یہاں پہ ڈیوڑ ڈیشز نے ذکر کیا ہے کہ کچھ خواہشات تھی جو پوری نہ ہو سکی جیسے ہر انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو کچھ تو پوری ہو جاتی ہیں کچھ نہیں بھی ہوتی تو ڈیوڑ ڈیشز یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میری کچھ خواہشات تھی جو پوری نہ ہو سکی اب وہ کونسی خواہشات تھی سٹوڈنٹ جو پوری نہ ہو سکی سب سے پہلے وہ ذکر کر رہا ہے ٹرائسکل ٹرائسکل یعنی کہ تین پئیوں والی سائکل کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ تین پئیوں والی سائکل کر دے مگر جو یہ اس کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکی پھر یہ ٹرائسکل سے اس کی خواہش بائسکل پہ آگئی یعنی کہ دو پئیوں والی سائکل پہ آگئی ٹھیک ہے تو یہ بھی اتنی آسانی سے پوری نہیں ہوئی تو سٹوڈنٹ جب یہ 21 برس کا ہوا ڈیوڑ ڈیشز تب اس کی یہ بائسکل کی خواہش پوری ہوئی وہ بھی کیسے اس کو ایڈنبرا یونیورسٹی سے ایک سکولرشپ فنڈ جو ہے وہ ملا تھا ٹھیک ہے ایکس برس کا یہ ہو گیا اچھا نیکس جو ہے وہ بتا رہا ہے جو خواہش پوری نہیں ہو سکی وہ کہہ رہا ہے اس کو مٹھے کا بوش ہو تھا سویٹس کا بوش ہو تھا مٹھائی کا بوش ہو ہوتا تو یہ سویٹس کی جو ہے ددان اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ایک پائی ون پائی اور ٹو پائی کے لیے کہ کاش اس کو ایک یا دو پائی مل جائے اور اس سے جو ہے یہ اپنی جو ہے مٹھائی کریتنے کی جو ہے ہے خواہش پوری کر سکے لیکن سرینڈ یہ خواہش اس کی کبھی پوری نہ ہو سکی یہاں بھی ایک اور ذکر کر رہے ہیں یہاں بھی ایک اور ذکر کر رہے ہیں آئس کریم کا اس کو ڈیور ڈیشز کو آئس کریم کا جو ہے وہ وہ شو تھا تو جب بھی آئس کریم بیرو یعنی کہ آئس کریم بیچنے والے جو وہ جو پھیری والا ہوتا ہے وہ کبھی اگر محلے میں آتا تو جیس طرح باقی بچے جو ہیں وہ پیسے لے کے دوڑتے ہیں آئس کریم جو ریڈی والا جو ہے آئس کریم بیرو اس کے گرد جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ہی ڈیور ڈیشز بھی جو ہے وہ جو ریڈی ہوتی اس کے گرد کھڑا ہو جاتا شاید جو ہے کہ مجھے بھی جو ہے وہ جو آئس کریم بیچنے والا ہے مجھے آئس کریم دے دے ٹھیک ہے بھائی چانس یعنی کہ مجھے مل جائے مگر یہ خواہش بھی جو ہے ڈیور ڈیشز کی کبھی پوری نہیں ہو سکی تو یہ جو کوئی شاہد تھی جن کا ذکر کیا ہوا ہے لاس پوائنٹ ہے ہمارے پاس منی باکس اب یہ کیا ہے منی باکس وہ گلک ہے جس کو جو ہمیں ہم بھی جب بچپن میں تھے آپ کو بھی پتا ہے کہ جب آپ لوگ بچپن میں تھے تو ایک گلہ ہوتا تھا گلک جس جیس کو کہتے تھے منی باکس کہہ لیں ٹھیک ہے اس میں پیسے وہ ڈالتے تھے کٹھے کرتے تھے تو ڈیور ڈیشز اور اس کے جو بھائی ہیں اور سیäng ہیا جو گلک ہے ان کو بھی ویکلی ان کو جو ہے وہ خرچہ ملتا تھا تو ان کو اجازت نہیں تھی اس پرو ونٹ گلکت کے ان پوہیں مہ شایم ہو سکے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے اس جو ہے منی باکس جو گلک ہے اس میں ڈال لیں تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ جو ہے اس کو خرچ کر سکیں تو پھر ہر ہفتے جو بھی ان کو جو ہے وہ جے پھرچ ملتا تھا ٹھیک ہے پاکٹ منی ملتی تھی وہ اس جو ہے منی باکس میں اس کو جو ہے وہ ڈالتے تھے تو سرینٹس یہ وہ میل پوائنٹس کا ذکر کیا ہے اس لیسن میں اور اسی سے ریٹڈ جو ہے وہ کوئیچن ہے اس سے لاسٹ میں صرف یہ لکھا ہے کہ جس رہا جو ٹائٹل ہے اینڈ آف ٹرم اسی سے ریٹڈ جو ہے وہ اس کے کنکلین بھی ہے کہ جب اینڈ آف ٹرم ہوتا یعنی کہ جو ایک سال کا دورانیاں سکول میں جو گزر جات تھا یعنی کہ ایک سال جو ہے وہ ہو جاتی تو ہر سٹوڈنٹ جو ہے ایک مقصود سٹاپ پہ اپنے آپ کو پاتا کس کے اندوزار میں ٹیکسی کے اندوزار میں وہ مقصود سٹاپ کا یہاں پہ ذکر جو ہمیں کر دیتا ہوں نمبر سکس ملر فیلڈ ملر فیلڈ ملر فیلڈ پلیس ملر فیلڈ پلیس ملر فیلڈ پلیس وہ سٹاپ تھا جہاں سے اس کو بچے جو بچوں ہیں ان کو ٹیکسی ملتی تھی تو یہ اس کے سکول کے قریب تھی تھا نمبر سکس ملر فیلڈ یہ پلیس تھی ایک سٹاپ تھا جہاں پہ ٹیکسی آگے رکھتی تھی اور ہر بچہ وہاں پہ کھڑا پاتا تھا اپنے آپ کو جب یہ ٹرم جو ہے اینڈ ہو جاتی ایک سال جو ہے وہ گزر جاتا ٹھیک ہے اور اپنے اپنے گھروں کو بچے جو ہے وہ روانہ ہو جاتے تھے تو سپرنٹس ڈیورڈ ڈیشز کی ہم اس کو ایک آٹو بائیو گرافی کہہ سکتے ہیں جس میں ڈیورڈ ڈیشز نے بڑی ڈیٹی تو سرینٹس ان مین پوائنٹس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھئے گا اور جو ہے وہ ٹرانسلیشن اسپیشلی جو ہے اس کو ریڈ کیا کریں ٹرانسلیشن سے طریقے سے ریڈ کریں تو اس سے جو ہے میر پوائنٹس بھی میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ اللہ جو ہے کل ہم اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز جو ہے وہ کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ